اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائی خارجہ کونسل کے 48 میں اجلاس نے جمع کشمیر کے بارے میں ایک لاحامل کے منظوری دے دی ہے جس کا مقصد اس دیرینہ تنازع کے بارے میں رکن ممالک کے درمیان رابطوں کو فروب دینا ہے لاحامل کے دہت رکن ممالک بھارت کے ساتھ اپنے دو طرف رابطوں کے دوران جمع کشمیر کا تنازع اٹھائیں گے تاکہ اقوال ممتحدہ کی اقرارداتوں کے مطابق اس دیرینہ تنازع کے پورا منحل کے لیے پیش رفت کی جا سکے اور کشمیری عوام کے بنیادی انسانی حقوق کے احترام پر زور دیا جا سکے لاحامل کے تحت وائیسی کے رکن ممالک مقبضہ جمع کشمیر میں عمل و سلام دیں انسانی حقوق کی خلافتوں اور انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں اقمال ممتحدہ اور دوسرے عالمی فورمز پر اپنے موقع کو مربوط بنائیں گے وہ مقبضہ جمع کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھنے کے لیے مدد فراہم کریں گے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل علاقائی اور انسانی حقوق کی تنظیموں سمیت اپنے مختلف رابطوں میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں گے کانسل نے ایک اور قرارداد منظور کر کے بھارت کی طرف سے نو مارچ کو پاکستان میں نیزائل فائر کرنے کے باقی کے مشترکہ تحقیقات کے مطالبے کے بھی توصیق کی قرارداد میں اقوائم متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور دوسرے مطلقہ اداروں پر زور دیا گئے کہ وہ اپنے دائرہ ایکار کے مطابق یہ ماملہ بھارت کے ساتھ اٹھائیں تاکہ فوری طور پر اس کے حقائق کا تائیون کیا جا سکے اور مستقبل میں اس طرح کے باقیات سے بچا جا سکے اس لمحبات میں OIC کے وزرائے خارجہ اجلاس میں چینی وزیر خارجہ وانگ ہی کے شرکت اور مقبوضہ جمعہ کشمیر سے مطلق ان کے بیان پر بھارت اس قدر تلملہ اٹھا ہے کہ بھارتی وزارتی خارجہ نے بھیجنگ مخالف سخت بیان جاری کر دیا بھارتی وزارتی خارجہ کے ترجمان نے کشمیر کے بارے میں وانگ ہی کے بیان کو غیر ضروری قرار دے کر اپنی خفت مٹانے کی کوشش کی کل جماعتی حریت کانفرنس کے محبوس سیئر رہنمان نئی وحمد خان نے عالم پرادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کو مقبضہ جمعہ کشمیر میں بے گنان اور جوانوں کے معورہ عدالت قتل اور بین الاقوانی قوالین کے خلاف عرضیوں کے لیے جواب دہتہ رہا ہے نئی محمد خان نے نئی دلی کی بدنامی زمانہ تہار جل سے ایک پیغام میں کہا ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو قتل و غیارت غیر قانونی نظر بندیوں اور خواتین کی اس مرطری کے ذریعے کبھی بھی کچھ لانے ہی جا سکتا جمعہ کشمیر ماؤس مومنٹ کے ترجمان نے شہید محمد یوسف بیک کو ان کے تیسویں یوم شہادت کے موقع پر شاندار الفاظ میں خراج یقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہیدوں کے چھوڑے ہوئے عظیم مشن کو کسی بھی صورت میں ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا دریاسنا سرینگر کے علاقے رینباری میں دستی بم کے ایک دھماکے میں بھارتی پولس کے کم از کم چھ اہلکار اور ایک شہری زخمی ہو گئے واقعی کے بعد بھارتی فوجوں نے علاقے کو گھیرے میں لے لی اور گھرگر تلاشیاں لی کانگریس کے سینئر رہنما غلام نے بھی آزاد نے کہا ہے کہ متنازر فلم کشمیر فائلز میں حقائق سے انحراف اور صرف آدھا سچ پیش کیا گیا ہے جبکہ مقبضہ کشمیر میں پنڈتوں سے کئی گنا زیادہ مسلمان قتل کیا گئے پی ڈی بی صدر محبوب و مفتی نے جمعوں میں پارٹی کنونشن کے موقع پر نامنگاروں سے بات چیتنے کہا ہے کہ بی جی پی اپنی سیاسی فائدے کے لیے کشمیری پنڈتوں کے نامیاد اخراج کو ہوا دے رہی ہے انہوں نے موڈی حکومت سے کہا ہے کہ وہ نہ صرف کشمیری پنڈتوں کے وادیے کشمیر سے اخراج بلکہ گجرات اور دلی فسادات کی بھی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کرے ادھر دلی پولس نے کشمیریوں کے خلاف نفرت میں ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے ہوتل مالکان کو ہدایت کی ہے کہ وہ مقبضہ جمع کشمیر کے لوگوں کو شناخت اکار اور پاسپورٹ کے باوجود اپنے ہاں ٹھہرنے کے اجازت نہ دیں دوسری طرح بھارت بھر کے اٹھائی سینئر صاحبیوں کے ایک گروپ نے بھارتی صدر چیپ جسٹس بھارتی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے دیگر ججوں اور الیکشن کمیشن سے کی اجتماعی اپیر کی ہے کہ وہ بھارتی مسلمانوں اور دیدر اقلیتوں پر حملوں کو رکوانے کے لیے کردار ادا کریں